ڈی ایم وی ڈرائیونگ ٹیسٹ یہ ٹیسٹ ہندی میں اپلپت ہے اور ہم نے اسے ہندی اور اردو زبان میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے آپ کا پہلا سوال ہے جدی کوئی بچہ سرک پر دوڑنے والا ہے تو آپ کو چاہیے دھیما کرنے کی تیاری کریں اپنے ہارن کی تیز آواز کریں اور تیسرا آپشن اپنے سر کی روشنی چمکائیں تو آپ کا صحیح جواب ہے اپنے ہارن کی تیز آواز کریں آپ کا اگلا سوال ہے اس سڑک چین کا اردھ ہے پہلا آپشن دھیرے کرو یدی اوشک ہو تو رکو اور صحیح راستہ دکھاؤ دوسرا آپ کو پون بیرام پر آنا ہے اور راستے کا دکھار دینا ہے اور تیسرا اس لین میں درائیو نہ کریں آپ کا صحیح جواب ہے دھیرے کرو اوشک ہو تو رکو اور صحیح راستہ دکھاؤ آپ کا اگلا سوال ہے جیسے ہی آپ ایک پہاڑی کی چوٹی پر پہنچتے ہیں آپ کو چاہیے پہلا آپشن تھوڑا تیز کریں دوسرا ضرورت پڑھنے پر رکھنے کی تیاری کریں اور دوسرا ستھر گتی رکھیں آپ کا صحیح جواب ہے ضرورت پڑھنے پر رکھنے کی تیاری کریں آپ کا اگلا سوال ہے دھرگٹنا کے بعد آپ کو ایک رپورٹ کرنی چاہیے جب کسی ایک وہان کو پانچ سو ڈالر سے ادھی کا نقصان ہوتا ہے تو آپ کے آپشن سے کیول اگر آپ کی گلتی تھی دوسرا کیول اگر آپ بیمہ کرت نہیں ہے تیسرا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ گلتی کس کی تھی تو آپ کا صحیح جواب ہے کوئی فرق نہیں پڑتا گلتی کس کی تھی آپ کو رپورٹ کرنا ہی کرنا ہے آپ کا اگلا سوال ہے شرابینا اتنا خطرنا کیوں ہے اس کا ایک کارن یہ آپ کو پربھاوت کرتا ہے دوسرا سمنوے نرنے اور کوشل کو پربھاوت کرتا ہے اور تیسرا نظر تو آپ کا صحیح جواب ہے سمنوے نرنے اور کوشل کو پربھاوت کرتا ہے ایک شراب پیا ہوئے انسان صحیح نرنے نہیں کر پاتا آپ کا اگلا سوال ہے یدی آپ کو فریوے میں پرویش کرنے کے لیے کسی ستھان کی پرتکشہ کرنی ہے تو آپ کے آپشنز ہیں انترال کی پرتکشہ کرنے کے لیے ریم پر دھیرے چلیں دوسرا گتی بنائے رکھیں اور انے چارکوں کو ایک انتر بنانے کے لیے مجبور کریں اور تیسرا انترال کی پرتکشہ کرنے کے لیے ریم پر دھیرے چلیں آپ کا صحیح جواب ہے انترال کی پرتکشہ کرنے کے لیے ریم پر دھیرے چلیں اگلا سوال ہے انٹی فریز واشر ترل پتارت کا پریوں گ کریں کیونکہ جب درب تھنڈا ہوتا ہے تو آپ کے وینڈ شیل کو خروش کر سکتا ہے دوسرا واشر درب کو جمنے نہیں دیتا اور تیسرا اگر وائپر بلیڈ بہت تھنڈے ہیں تو نمیوں نے کریک کر دیگی تو صحیح جواب ہے واشر درب کو جمنے سے بچائے رکھے گا اگلا سوال ہے ایک چمکتی لال ٹرافک لائٹ آپ کو بتاتی ہے پہلا آپشن پرویش کرنے سے پہلے رکھیں دوسرا حریبتی کا انتظار کریں اور تیسرا پرویش کرنے سے پہلے دھیرے کریں تو آپ کا صحیح جواب ہے پرویش کرنے سے پہلے رکھیں تو اگر ایک کانسٹینٹ ریٹ لائٹ ہے اس کا مطلب آپ کو رکنا ہی رکنا ہے اور اگر فلیشنگ ہے تو اس کا مطلب آپ رکیں گے اور پھر اگر کلیر ہو تو آپ نکل سکتے ہیں اگلا سوال ہے نیامک سنکیت ہیں آپ کے آپشنز ہیں پیلا سفید یا ہرا تو آپ کا صحیح جواب ہے سفید اگلا سوال ہے آپ کو ایک پیدل یاتری کو راستہ دینا ہوگا آپشن ہے کہ اگر ٹرافک لائٹ پیدل چلنے والوں کے پکش میں ہے دوسرا ہمیشہ بھلے ہی وہ یاتا یات کا پارلن کر رہا ہو یا نہ اور تیسرا جب پیدل یاتری کروس وارک میں ہوگا تو اس کا صحیح جواب ہے ہمیشہ بھلے ہی پیدل یاتری یاتا یات نیرانترونوں کا پارلن نہ کر رہے ہوں آپ کو ان کو راستہ دینا ہی ہوگا اگلا سوال ہے اس چننے کا آشیہ آپشن ہے بائین لین کو سیدھا جانا ہے دوسرا دائین لین آگے سماپت ہوتی ہے اور تیسرا آپشن ہے جوڑا گیا لین بلے کی آوازشکتہ نہیں ہے تو آپ کا صحیح جواب ہے جوڑا گیا لین ہے یہ بلے کی آوازشکتہ نہیں ہے اگلا سوال ہے تو اگلے سوال سے پہلے اگر آپ کو یہ اچھا لگ رہا ہے ٹیسٹ تو آپ لائک اور سبسکرائب پلیز ضرور کریں اور ہمارے ساتھ جڑ جائیں اور پریکٹس ٹیسٹ کے لیے اگلا سوال ہے آپ بائین موننے والے ہیں اور آپ کو موڈ سے پہلے کتنے فیٹ سے سنکیت دینا چاہیے پچاس پچتر یا سو تو آپ کا صحیح جواب ہے آپ کو کم سے کم سو فیٹ پہلے یا اپنا بلنکر یا انڈیکیٹر لگا دینا چاہیے کہ آپ بائین موننے والے ہیں آپ کا اگلا سوال ہے یدی خراب موسم آپ کے لیے دیکھنا کٹھن بنا دیتا ہے تو آپ کو چاہیے پہلا اپنی انسرن دوری بڑھائیں دوسرا آنے والے یاتعیات کے نکٹ تم لین میں ڈرائب کریں اور دیسرا جلدی سے سڑک سے ہٹنے کے لیے گتی بڑھائیں تو آپ کا صحیح جواب ہے اپنی انسرن دوری بڑھائیں وچھ مینز کہ آپ کو دوسری کاروں سے اپنی ڈسٹنس بڑھا دینی چاہیے آپ کا اگلا سوال ہے آپ کے واہن کا بیکنگ ہے تو آپ کے آپشنز ہیں کہ اول بڑے واہنوں میں خطرناک ہے دوسرا یادی آپ کے پاس حائق ہے تو خطرناک ہے اور تیسرا ہمیشہ خطرناک تو جب بھی آپ بیکنگ کرتے ہیں کار کو بیک کر رہے ہیں تو وہ ہمیشہ ہی خطرناک ہوتا ہے تو آپ کا آپشن ہے ہمیشہ خطرناک تو بڑی سافدانی سے آپ کو اپنے واہن کا چھوٹاویا بڑا اس کی بیکنگ کرنی ہے آپ کا اگلا سوال ہے نملکت خطنوں میں سے کون صحیح ہے پہلا بریک لگانے کے لیے اپنے بائی پیر کا استعمال کریں دوسرا اپنے واہن کو بریک لگانے اور تیس کرنے دونوں کے لیے دائنے پہ پیور کریں اور تھرڈ رکنا سنشت کرنے کے لیے آپ کو ہمیشہ اچانک بریک لگانا چاہیے تو آپ کا صحیح جواب ہونا چاہیے اپنے واہن کو بریک لگانے اور تیس کرنے دونوں کے لیے اپنے دائنے پیر کا ہی اپیو کریں اگلا سوال نرمان اور رکھرکہ کارکشیتروں میں بھوین یا تیاتنی یا انترن اپکرن کس رنگ کے ہوتے ہیں سنترا لال یا پیلا تو آپ کا صحیح جواب ہے سنترا ہمیشہ اورنج کلر کے ہی اپکرن یوز کیے جاتے ہیں آپ کا اگلا سوال ہے ایک لین سے دوسری لین میں جانا سب سے اچھا ہوتا ہے آپشنز ہیں جلدی اور اکثر دھیرے دھیرے اور سابدانی سے اور تیسرا جب کوئی کار آپ کے بلائنڈ سپورٹ میں ہو تو ہمیں پتا ہے کہ سابدانی ضروری ہے تو آپ کا صحیح جواب ہونا چاہیے دھیرے دھیرے اور سابدانی سے وہ کہتے ہیں نا کہ جلدی کا کام اکثر شیطان کا ہوتا ہے تو ٹھوڑ راش آپ کا اگلا سوال ہے یہ بہت ہوادار دن ہے آپ گاڑی چلا رہے ہیں فری بے پر دھول بھری آندھی چلتی ہے جس سے آپ کی درشتہ کم ہو جاتی ہے آپ کو اپنی گتی کم کرنی چاہیے اور اپنا چالو کرنا چاہیے کیا آپ کے آپشنز ہیں ہیڈ لائٹس آنٹرک روشنی پارکنگ کی باتی ہیں جی ہاں آندھی چل رہی ہو تفان آیا ہو فاغ ہو یا بہت بارش ہو رہی ہو سنو ہو اگلا سوال ہے جدی آپ کو نو پارکنگ زون میں پارت کیا جا رہا ہے تو آپ کو چاہیے پہلا سڑک سے ہٹاؤ دوسرا اپنی گتی اور ستیتی بنایا رکھے اور دیسرا دھیرے کریں اور دوسرے درائیور کو سرکشت روپ سے ڈرائیو لین پر واپس آنے دیں تو آپ کا صحیح جواب ہے دھیرے کریں اور دوسرے درائیور کو سرکشت روپ سے ڈرائیو لین پر واپس آنے دیں آپ کا اگلا سوال ہے آپ کے سسٹم سے شرابیاں انیہ نشیلی دواوں کے سنیوجن کو ہٹانے کا ایک ماتر چکت سکیے صدھے طریقہ کیا ہے پہلا کچھ تازی ہوا میں سانس لیں دوسرا اپنے شریر کو سمیں دے اور دوسرا کافی پیئیں تو آپ کو کیا چاہیے اپنے شریر کو سمیں دیں پہلی بات کی شرابی کے